اہمی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لادلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو تم سے زیادہ ایک لادلی امت اپنے وقت میں رہی ہے جن میں ہزاروں پیغمبر آئے تین کتابیں آئیں لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتداری کا لحاظ نہیں کیا وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی ازرائیل وَظَلَّلَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا کیا لادلی امت تھی جی سہرائے سینہ میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی بیلڈنگ ہے جس کے نیچے وہ سستا سکیں چھے لاکھ کا لشکر ہے بارہ قبائل کا پچاس پچاس ہزار کیا الموز تو اللہ تعالیٰ نے سپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا کافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایا کرتا تھا ان کے اوپر چھتری ساسا چلتی تھی لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے بات تو بہت بڑی ہے منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے سر بات یہ ہے اہمی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جسنا آج تم لائڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو تم سے زیادہ ایک لائڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے جن میں ہزاروں پیغمبر آئے تین کتابیں آئیں لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتداری کا لحاظ نہیں کیا وہ تو پیغمبروں کی اولاد نے بنی اسرائیل اور ان کے اوپر زلط قیامت تک کے لئے مسلط کر دی تو یہ منو سلوہ کیا تھا آپ زائرہ ریگستان میں ہیں وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اکتی سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے تو کیا کریں گے رات کے وقت شبنم کے کترے پڑتے تھے اور وہ کترے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی آپ جس نے یہ ہمارے پنجاب میں بھی بندیاں ملتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جائے کرتے تھے تو یہ من تھا کاربو ہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا اور سلوہ جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے یہ سائز کے وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے وہ غیبی جھنڈ تھے ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے ہاں سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہے اس کی ہلکی سی جلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گی لیکن کی انہوں نے نمک رامی جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے اللہ ماشاءاللہ تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہ مسلم جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھیں ایک پرفیٹ غزہ وہ کھا رہے تھے جنتی خوراک چھتری اللہ کی طرف سے یہ سارے موڑزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے موڑزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن چالیس دن نہیں یہ لوگ نکال سکے موسیٰ علیہ السلام کو ایتور پہ گئے تو ستر ہزار سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا اور وہ پچھلی دفعہ ملکہ سا ذکر اس کا کر چکے ہیں اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا ایک دن میں پرجنگ ہوئی ستر ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے آپ ویسے کہتے ہیں ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے یہ ماں کی مثال اللہ کے لئے بیان نہ کریں اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہیں کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں اس پاکیزہ رسک میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے منو زلوہ کھاؤ جنتی خوراکا سر من دوستو جنتی خوراک مل رہی ہے کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی گھار بیٹھے کھا رہے ہیں جس طرح ہمارے یہ زیادہ تر لوگ گھار بیٹھ کے کھا رہے ہیں پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں اور امریکہ سے ریمنٹنس کی شکل میں ان ایریاز کے لوگ جو ہیں جہلم کے گجرات کے میرپور کے تو یہ تو ریمنٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی اٹھو اپنے خیموں سے نکلو خیمے کے باہر جتنے وہ تمہارے ہیں نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے نہ پانی دینا پڑنا ہے نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں جنتی خوراک آری غیبی اللہ تعالیٰ کے لئے سے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کیا سوزو گداز چھپاوے جی اس جملے کے اندر اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی میں نے تو اتنے لاد کیے ان کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم جو کر سکتے تھے کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہمارے ساتھ غداری کی سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام تو شاید اس انٹیسٹی کو نہ سمجھ سکتے آج چودہ سو سال بعد ہم اس درد کو جس نہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجن و حدیث ملیں گی کہ صحابہ اکرام جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں ہم آپ کو کیلہ نہیں چھوڑیں گے لیکن ان بچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی آج ہم چودہ سو سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی اپنے رب کے ساتھ غداری کی اپنے دین کے ساتھ غداری کی تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی انہوں نے خود ایسے عمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لانت فرمائی